موسیقی 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 یہ پیتا جی نے انٹروڈیس کیا ایسا مجھے لگتا ہے جس کے کارن سنگیت کبھی بھی ناٹے پہ ہاوی نہیں ہوا سنگیت اور جو ساہیت ہے سمیت آیا وہ ساتھ میں چلے ناٹے سنگیت گائک جو ہوتے تھے ہیں سنگیت ناٹک کے بھی ان کی مریادہ اور ان کے بلسان کا وچار کر کے ہی پیتا جی نے سنگیت دکھدرشن کیا جب رامداز کامت یا وسنطرہ دشپانڈے یہ کرنے تیکٹنگ کر رہے ہیں یا گانے والے ہوتے ہیں تو ان کے بلسان کیا ہے ان کے کیا وہ کونسپ کس پرکار کی گائی کی اچھی طرح سے ایفیکٹیو لی گاہ سکتے ہیں ویسے بابا نے کمپوز کیا اور جہاں آشالت تبابگاو کر جیسی یا آشا کھڑل کر جیسی گائی کا اس کا پورا وچار کرنے والے سنگیت دکھدرشن میں پیتا جی بابتے تھے کریکٹرزیشن کا اتمنہ ابھیاز کر کے اس کا سنگیت نیو جن کرنا اپنے سنگیتک وچار ہوتا ہو تک کیسے پہنچانا اس پر ان کا وچار رہا ہے تو یہ کچھ میں نے پوائنٹ نکالے ہیں جیسے میں نے کہا کی سترہ سنگیت ناٹک اور اتنا بڑا ان کا یہ رہا ہے تو وہ آدھے گھنٹے میں بتانا بہت مشکل ہے سنگیت میں بہت ساری باتیں ہوئیں پر ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ ناٹے سنگیت یا سنگیت ناٹک میں جو گانا گایا جاتا ہے اسے گیت یا کعوی نہیں کہتے اسے پد کہتے ہیں ناٹے پد کہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایسے کچھ ناٹے ایک دم گینے چونے ناٹے پد سادر کروں گا بکت بھی بہت کم ہے میں نے نکالے تھے بہت سارے تھے کیونکہ الگ الگ پرکار کے کمپوزیشن بابا نے ناٹے سنگیت میں کیا ہے پر اس میں تے کچھ ایک دم گینے چونے جس میں پہلا ان کا جو ناٹک تھا سنگیت متشگندہ اس میں پرادیا پک وصن کانیٹ کا دوارہ لکھتے ہیں دوارہ سنگیت متشگندہ یا ناٹک 1963 میں سادر کیا گیا اس ناٹک کے سنگیت دکدرشن کے لیے جیتیندرہ عوشی جلی کا چین کیا گیا مہا بھارت کے پوروکال اور بھیشم کے جیون پر آدھاری دیا ناٹک تھا مراشی سنگیت ناٹک کے پرمپرا نصار اس میں ساکی دھنڈی کامت منگل آچار نے سبھی سنگیت پرکاروں کا اس میں اپیوک کیا گیا ہے یہ ناٹک یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے مراشی سنگیت ناٹک مراشی سنگیت ناٹک مراشی سنگیت ناٹک مراشی سنگیت پرکاروں کا کامت کیا گیا مراشی سنگیت ناٹک مراشی صحید سنگیت کے سب پرکار جو ہوتے ہیں ساکھی اور رنڈی اور سب کا پریوگ کیا ہے اچھا اس ناٹک کے یہ سٹوری ہے کہ پہلے چالیس پچاس پریوگ اس کے اسفل رہے کیونکہ یہ لوگوں کی رچی کم ہو گئی تھی سنگیت ناٹکوں میں نیا کچھ نہیں آ رہا تھا تو پہلے چالیس سے پچاس پریوگ لوگ آئے ہیں نہیں اس ناٹکوں اور جب ایسا ڈیسیجن ہوا ابھی سنائی دی رہا ہے نا جی بالکل ایسا ڈیسیجن ہوا کہ یہ ناٹک بند کرنا ہے اور تبھی ایچ ایم وی ریکارڈ کمپنی نے اس ناٹکوں کے جو پد ہیں ان کی ریکارڈ نکھا لی اور یہ ریکارڈ اس طرح سفل ہو گئی کہ اس کے بعد یہ ناٹک ہزار ڈیڑھ ہزار پریوگ ہاؤس فل رہا تو سنگیت یہ ناٹک یرشہ سوی کرنے میں میں کتنا بڑا یوگدان رکھتا ہے آپ اس بات سے سمجھ سکتی ہے اس ناٹک جو ناٹک میں جو منگلہ چارن ہے ناندی جو پردہ کھلنے کے پہلے سارتھنا گائی جاتی ہے اس سے ہم میرے پرسکتے کی شروعات کریں گے ڈی اچھا یہ ناندی جو ہے وہ بھی الگ راگ میں کی گئی ہے اس راگ مہار کا نام ہے ہنس کنکینی سگر، 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 موسیقی 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 ہی چکپرے دال پریم وردال پریم وردال پریم وردال میں جاتے جاتے دو ناترکوں کا صرف زکار کروں گا شوندر چاندر لے چاندر لے جی دو ناترکوں کا صرف زکار کروں گا کیونکہ اس کا موسیق اس سمائے میں بلکل الگ تھا اور ایسا اس کے پہلے ہوا ہوگا مراتلی نات کے سنگیت میں ایسا مجھے لگتا نہیں ستیسل زیادہ زیادہ اچھا بتا سکیں گے سنگیت لے کورے ادھند زہلی اور بگٹ وات بہی وات یہ دو ایسے ناترک سے یہ وشیش لکھنی ہیں کیونکہ بہت انوکھا اور ناوین نے پھرنا پریوگ اس زمانے میں ہوا تھا ان دونوں ناتکوں کے سنگیت پر انگریز اور پورچو کی سنگیت کا پرینام جس پرکار اور فیڈلر on the roof اس انگریزی چترمٹ میں موسیقل ڈائلوگز کا اپیوگ کیا گیا تھا یعنی گاتے گاتے بولنا بوتے بوتے گانا اس طرح کا ایک انوکھا پریوگ لے کورے ادھند زہلی اس ناتک میں ہوا اور پہلی بار بیگراؤنڈ میوزک کا سنگیت بیگراؤنڈ میوزک کا سنگیت ناتک میں اپیوگ ہوا اور اس کے جو نٹ تھے وہ پورا فل فیش گائک نہیں تھے وہ زیادہ ایکٹر تھے سرکان موگے جی پر اس طرح سے بابا نے گوایا کہ وہ گانا بولنا کر کے اور وہ بہت انوکھا پریوگ رہا میں اس کو کیسے ڈسکائٹ کروں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ اس پہ پورا پورچوگیس تھیٹر کیونکہ بابا گوہ گوہ کا جن تھا اور گوہ کا شاتن پورچوگیس تھا تو ان کو سکول میں پورچوگویس لینگویج بابا پورچوگیس لینگویج گولتے تھے ہندی اور اردو یہ سب بھاشاوں پہ ان کا پروسکو تھا اور اس ٹائم گوہ میں پورچوگیس تھیٹر جس کو تیاترہ کہتے ہیں وہ بہت فیمس تھا تو اس ناٹک میں اس پورچوگیس تھیٹر کے ترے کا میوزک کا بہت کیا گیا کیا گیا تو یہ دو ناٹک بہت انوک ہیں ایسے مجھے پورے ناٹک کریئر میں ایسے لگتا ہے اس کے بعد جو ناٹک میں آپ کے سامنے جس کا پت پیش کروں گا وہ ہے شریرنجید ایسائی لکھی سکھے بندھر ایشامات دے یہ ناٹک بھارت پاکستان بٹوارک دیوے آدھارک کلاپرتی تھے اور اس ناٹک کی وششتہ یہ تھے کہ پہلی بار رامداز کامت جی اور ڈاکٹر وسنتراو دشپانڈے جیسے مہان گاہک نٹ اس ناٹک میں پہلی بار ایک ساتھ دکھائی گئے سٹیج پہ اس بطور ایکٹر کے اور اس ناٹک میں بہت سارے گائن پرکاروں کا اپیوک کیا گیا ہے جس میں شاتری راگوں کے ساتھ ٹھومری ٹپا ٹپا کو پہلی بار یوز کیا گیا پہلی بار یہ شاید ہوا مجھے ملوم نہیں تتہ آپ بیٹھے کیجئے لاؤنی اس کا بھی اس میں اپیوک کیا گیا ہے اس کے چونکہ رنجید دیسہ ہی اس کے لے خک تھے پر وہ کبھی نہیں تھے اس لئے اس کے مہاراشر کی بہت پیمس قویتری ہیں شانتہ چڑکی جی تھی ان سے کی گئی تو میں سنجیب سے گزارش کروں گا کہ ایک اس میں جو بھاو سنگیت یعنی گزل چار پانچ بھاو سنگیت بھاو سنگیت بھاو سنگیت اور اگر بیٹھیں تو گھنٹہ بھر سوہ گھنٹہ شیرو شائری کرتے تھے اتنا اردو ان کا ابھیاف تھا تو شانتہ بھائی کو پیتا جی نے دو شیر بتائے اردو شیر جس پہ بھاو سوچا ہے تو وہ شیر ایسے ہیں کہ آپ گہروں کی بات کرتے ہیں ہم نے تو اپنوں سے بھی زخم کھائے ہیں لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں ہم نے تو پھونوں سے زخم کھائے ہیں محبت میں اکیلی جہاں پہ کہ آزاب آیا کبھی کارٹوں میں میں سویا کبھی پھولوں میں کھاب آیا وہ بیکس تیری تیری قربت پہ شبنام راد بھر ہوئی اور صبح ہوتے ہی کی آفتہ تیرے آسو پوچھنے کو ہے تو اس پہ وہ کابیت آدھاریت ہیں تو سنجیب جی سنائیں گے دینیو اچھوانا بہت اچھا چل رہا ہے آپ کلکل سمیے کی چندتہ نہ کریں سنجیب آہ اس کی چندتہ مجھ کریں بہت 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 اچھا اچھا چل رہا ہے یہ سیشن it will be a nice historical session because کنبی میں مراتھی ناٹے گیت کی بارے میں یہ ملے چند سننے کو نہیں ملتا ہے تو اس لئے ستیشک آگا کہ میں سن رہا تھا تو مجھ سے یہ کہا کہ وقت کی چندتہ نہیں کریں گے ہونے دیں گے کیونکہ یہ آرکائیب ہو جائے گا اس کے بعد میں لوگوں کے سامنے کیتنا لانا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں لیکن سارے لانا ہے سارے لانا ہے اسے ہو کہہ کہ اتحاس کو سنگشرت کرنا ایک بیڑم بن ہدا اس کا ستیشک آگا کہہ رہے تھے اسی طرح سے ایسے اگر اس کا اگر ملے چند ہو رہا تو اس کو بھی سنگشرت کرنا ایک طریقے سے it's an irony it's a contradiction یہ میرے چہتے پدوں میں سے ایک ہے ابھیجی کہ کچھ کچھ پد میں گاتا ہوں اور میری طبیعت سے یہ ملتا ہوتا پک ہے اور ابھیجی آتراگ میں بھیندولاس میں باندھا ہوا گاتاں برچ ہکِ برچ ہم بری طبیف بندurai بگاب روتے کمالا آکرند تات کونی مزد پھولا ہی مزد پھولا ہی مزد پھولا ہی ہاں ڈائی ملوگ آہے روتے کمالا آل کار کار روتے کمالا سانگو کشی پھولا سانگو کشی پھولا مزد پھولا ہی سانگو کشی پھولا مزد پھولا ہی بیدنے چا چیرنا بیدنے چا مزد شاپ ہات چا آہے موسیقی 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 کائی چا کرنا آیش اوہرونی آیش اوہرونی میریت ہست آہے روپے کنالا کاتا روپے کنالا آکھ دند کاتا مزکو لہی رتاوے ہاں دیبا یوز آہے روپے کنالا آکھ دند کاتا یہ کیا سندر رچنا ہے میں تو اس کمپوزیشن سے ہل گئی بہت کمال ہم سیکھتے اور سنتے ہیں ہم لوگ سر یہاں بیٹھے ہوئے اور کتنا بھیم پلاس ہم نے بندشے سنی ہیں اس کا کوئی تھا نہیں ہے مطلب آپ کو رگے گا نہیں آپ بھیم پلاس سن رہے ہیں مطلب ایک تال میں خیال سیکھلو دین تال میں سیکھلو آپ دیکھیں یہ بھیم پلاس کہاں جا رہا ہے بہب بھیم پلاس ہے اور اس کا روح وہاں رکھا ہوا ایسا لگتا ہے کہ کافی تھاٹھوں کے تھاٹھ کے سبھی راغوں کی خوبصورتی اس والی کمپوزیشن میں ڈال دیا ہے یہاں سے سوچا ہے ایسے کمپوزیشن ہوتی نہیں ہے کیوں پندی جی ایسا کمپوزیشن کرنا کوئی نہیں ہے کمپوزیشن کرتے ہیں ایسے بیٹھ کے نہیں میں کوئی اتنی یہاں سوچ ہوگی میں تو میرا من ایسے ہو رہا ہے سن کے کمپوزیشن is so beautiful ایسی بات ہے کہ یہ سب ناٹکوں پچاس ور سے زیادہ ہو گئے پھر بھی آج کے پیڑی میں بھی یہ گانے سنے جاتے ہیں اور گاہیں جاتے ہیں یعنی کالا تیٹ کمپوزیشن جیسے کہتے ہیں جیسے میں خود ابھی شکر بھولا کو ملا نہیں ہوں جاتا ایک ہاتھ بار دیکھا ہوگا بس پر وہ زندہ ہے ہمارے میں بھرت جی اس کا من کتنا سندر ہوگا کہ وہ کتنا سندر کمپوزیشن کر سکتا ہے من کا سندر ہوگا اندر سے کتنا وہ دربت ہوتا ہوگا کتنی ایموشن کے اس کے اندر لہریں کلتی ہوں گی ایسا کمپوزیشن کرنا ہوگا سوچ کے پرے ہے اس میں اپسی برکٹر بات تو یہ ہوگی کہ اگر اس کا منچن ہو اور اس کو ناٹ میں گایا جائے تو اس کی پوری خوبصورتی اور اس کی جو تاثیر ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ سنگیت کس طرح سے رنگ منچ پر اور کس کتنا ڈبھاست ہو رہا ہے بہت سمجھ آئیے آگے چلیں آگے چلیں سنگیت کٹیار ڈبھاست 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 ایبا موسیقی 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 سنگیت کار مدن موحن کاری پچاس تو بار انہوں نے ناٹک دیکھا تھا ایک بار میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا ردنات مانگیشکر اور ایک پرانے کاریکٹر ایکٹر تھے کنہیا لال یہ سب لوگ آتے دیبار ایک اس میں پد ہے جو پتا جی نے تین راغوں میں اس کی رچنا کی اور تینوں راغوں میں سنائی جاتا تھا اس ناٹک میں ایک تھا کھمباوتی میں ایک داکشی ناٹراغ سالک وراری جو پہلی بات اس پہ آیا ناٹک اور موٹھے گھر سنگو را اور تیسرا جو وسندراؤ دیشوانڈے کی سٹائل سے بنا تھا مراغ دھانی میں تو اس میں سے دو پرکار آج پیش کریں گے ایک پرکار سنجیر چملگی گائیں گے جو دھیما ہے جو پندیٹ جی اس میں جو دکھائے ہیں ہندو گائیت اس کے مطب سے اور دوسرا ہے جو خانساہب ہے مسلمان جو ایک دم تیاری والے تان والے خانساہب ان کی طرح سے تو پہلے سنجیر جی گائیں گے اس کے بعد وشو جید گائے گا ایک ملکہ یہی میں کہہ رہا تھا سنجیر چلے ہماری ہنوستانی پردتی میں لانے کا شریع ہے وہ آچارے شریع کشنا راتنجن کرتے ہیں سوزان ان کو جاتا ہے ان کی بستر میں آپ کو اس کی بندی سے ملیں گے سوزان ان کو جاتا ہے گے چند مکرند موسیقی 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 ہوئی بانڈی بھونگ تری دوڑی نا جاتا گنجا نا ترام گ گے گیشن مردو دیوانا نا ترام گیشن گیشن ایک پدھ تھا لیکن سنائی نہیں دیتا آپ کا آواز آپ کا میوٹ ہے آواز کومن جی بچے نے کتنا بڑیا گیا آپ کتنا اچھا سکھا رہے ہیں یہ والی بندش میں نے پہلے سنی ہوئی ہے اور یہ خان صاحب والا ہی ورشن سنا ہوا ہے لیکن اس بچے نے اور سفائی سے گیا اور بھی ساف گیا بہت ساف ہے بہت ساف ہے بہت سند ہے اس کا بہت ساف ہونا ہی اس کی ایک اس کا مابدند ہے کتنی سفائی سے اس بندش کو ہم گا سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں میں اپنے انتیم چرن میں آتا ہوں ایسا ہے کہ اور بہت سارا سنا سکتا ہوں کیونکہ سترہ سنگیت ناٹک اور اتنی ساری رچنہ ہیں موسیقی 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 ایک ہی نیویدن تھا شاند جی کہ اگر کسی تماشا کے لئے بھی انہوں نے سنگیت دیا ہو تماشا سے ناٹے میں بہت کچھ آیا ناٹے سنگیت سے اور وہ ساتھیشیل جی پندر جی بتائیں گے کہ وہ شاہر کا جو کونسپٹ ہے ساہر کا کونسپٹ اور تماشا ساہر اور جو اردو کے جو کپلیٹ سونٹ کپلیٹ اردو جس کو ہم شیر کہتے ہیں تو تماشا ناٹے سنگیت میں بہت شروعات سے ہی آیا کرلوسکر ناٹک منڈلی نے بھی تماشا پر بہت لیا ناٹے سنگیت سے تو باد میں بات کرتے ہیں آپ اپنی پرستوٹی دے لیں مجھے تھا کہ شاہر بیتا جی نے بھی تماشا پر کچھ سنگیت دیا ہے کیونکہ اردو اردو اتنی باتے تھے مراتی سنگیت ناٹک میں بریکت کا تھریپینی اوپیرا اس کا تین پیسے کا تماشا یہ ایک اس فارم میں وہ تماشا کے وہ آئے ہیں پر وہ بھی ایک الگ وشے ہیں اچھا آدو ایس مراتی تماشا آپ میں ایک الگ پورا جانر ہے اس میں کافی اسفورت ہے سامواد اور پدھے کافی ایک رف سٹوری لین ہوتی ہے پر بہت سارا اسفورت ہوتا ہے اور اس کی تاریف ہے جی 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 مجھے لگا کہ کیونکہ ابھیشیکی بواہ نے اتنا مطلب ان کو اردو آتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مراتی تماشا کے لیے بھی پورا سن رچنا کی ہو اردو میں غزل غزل کی کامپوزشن ہے یہاں بہمارشنے تماشا ہے یا الگ جوانی ری ممانا جاتا ہے جو لوک اس میں آ جاتا ہے لوک ہے وہ پورا لوک ہے پوری طرح سے دیسی ہے اس میں مارکی کچھ ہے نہیں اچھے ناٹے سنگیت اور اس میں اس کا کچھ ہے نہیں کامپوز کرنے کے لئے ہی نہیں نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ الگ الگ مشہ پیتا جی نے اینڈل کے ایتی ایسی پورانیک لوگ جیبن لوگ سنگیت پہ آدھاریت آتیاتمیک آٹو بائی گریفکل پہ آدھاریت ناٹکو سنگیت دیگ درشن پیتا جی نے کیا ہے ان کا جو لاس ناٹک تھا وہ مہاراشر کے بہت بڑے کبھی بالکبھی ان کے آئیش پہ آدھاریت تھا تو تر تاپی اور وسن کانیٹ کرجی سے شروعات پیتا جی نے کی سنگیت مچھگندہ اور دونوں کا انتیم ناٹک بھی توتا چاپے کڑی یہ ہی تھا وسن کانیٹ کرجی نے لکھا تھا اور بابا کا سنگیت تھا تو یہ دعا ان میں کامن تھا بیابسائق طور پہ سبھی ناٹک اتنے رشش بھی رہے ایسے میں نہیں کہوں گا ہے کہ کہنا کٹن ہے پر سبھی ناٹکوں کا سنگیت اور گانے بہت لوگ پریہ ہوئے اور پرسید ہوئے اور ایک بڑی بات ہے کہ اس ناٹکوں کے کارن شری رامداز کامت، پھائیاز، پراکاش گھانگے کر، آشاء لطباب گاؤ کر، عجیز کڑ گڑے، آشاء کھاڑ گرے تھے انیک سنگیت کلاگار سنگیت شیطر کو پراکت ہو گئے کیونکہ ان کی سب کی جو اس میں انٹری ہے میوزک ورلڈ میں یہ ناٹکوں میں سے ہیں پیتا جی کے تو وہ بھی کانٹروبیشن مجھے لگتا ہے یہ کرنے دیتا ہے میں اپنے اس ویویشن کی سانگتہ ایک ابھنگ سے کروں گا کیونکہ سنٹ گوڑا کمبھار یہ ایک ناٹک جو تھا جو وارکری سمپردہ ہے کہ مہان سنٹ گوڑا کمبھار ان کے آشاء پر آدھاریت ایسا ناٹک تھا اور اس ناٹک میں زیادہ سے زیادہ وارکری سمپردہ ہے کہ ابھنگ اور کرتن پرمپرے سے آئے ہوئے ابھنگ اور اس طرح کا سنگیت دکھ درشن پر اثر تھا تو اس میں ایک ابھنگ میں گاتا ہوں اور اس سے میرے بیویشن کی سماپتی کرتا ہوں پر میں ناٹک کیول میرے پیتا جی ہیں یا گروہ رہیں اس لیے نہیں کہوں گا پر مجھے حیثہ رکھتا ہے کہ مراتی ناٹک سنگیت میں جیسے سنجیب نے بھی کہا کی مراتی سنگیت ناٹک شیطر میں پنڈت ابھیشکی جی کے دوارہ کیے گئے یوگدان کے باد اتنا بڑا کاریہ آج تک مراتی سنگیت ناٹک میں ہوا نہیں ہے جیسے اور اس کے بعد ہوگا یا نہ ہوگا لیکن جیسے دادا نے کہا کہ مراتی سنگیت ناٹک کی ورلڈ میوزک کو ایک دین ہے مہارشت کی تو اتنی بڑی دین جیویت رہنی چاہیے اور ویسے لیکھاک ویسے سنگیتکار ویسے سنگیت ناٹک آکے آگے آکے نئی کلاکردی کا نرمان ہونا چاہیے ایسے میں بھگوان بھگوان کی پاس پراتھنا کرتا ہوں اور ایک آبھنگ سے اپنی بات ختم کروں گا یہ میں ڈلیپ کھاں گاں 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 اور مل روی کے بانس ایک دוש میں بحکه قطش کروں گاں 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 آہو پانڈورندہ منکر آتھوڑا سائی بلیاچہ ساندھنالا بھوکے لاتھوڑا بالوائی کھیڑی رہنے تارونیا ناہینے بردھپنی دیواتا دیسے پیل تیرے چندر بھاہو پانڈورندہ منکر آتھوڑا سائی بلیاچہ ساندھنالا بھوکے لاتھوڑا آہ 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 چرا چرا پارنیا ہو جاہلا ہو شیبا پانڈورندہ پانڈورندہ منکر آتھوڑا منکر آتھوڑا پانڈورندہ بھوکے لاتھوڑا پانڈورندہ پانڈورندہ نفتہ پانڈورندہ پانڈورندہ بہب بہب ایک بھاوستہ بن گئی بھاوستہ بن گئی بلکل اور یہ ابھنگ کے لیے بھی ابھیشہ کی بوا اتنا مہتوپورن ستھان ان کا ہے ابھنگ کے بھاوگیت کے گائی کی میں نہ سے کیول ناٹی سنگیت اور شونک پہ کہہ رہے ہیں کہ سترہ ناٹے لکھنے والے اور ایسے اسے ناٹے کے سنگیت جس میں دس دس بارہ بارہ سندر سندر گانے ہوں اتنا کام ہے جس کو کہتے ہیں وہ اتنا برہد ہے کہ اس کو ایک سیشن میں کرنا تو سمبھب ہے بھی نہیں لیکن آج جیسا کہ سنجیب نے کہا کہ ناٹے سنگیت مراتی ناٹے سنگیت پر ہمڈی میں یہ ویمرش شاید پہلی بار آپ لوگوں نے سنا ہے ایسا ہوا کہ ہمارے ادھر نورتھ انڈیا میں تو میں نے نہیں سنا آپ سے ساجہ کروں کہ آج سے دس بارش پورب سنسکرطی منترالے میں جب سینئر فیلو فیلوشپ مجھے دی گئی تھی تو یہی بشے میرا تھا کہ ڈھومری اور مانڈ کے ساتھ ناٹے سنگیت کا کیا سمنوے یا انتر ہے اور ریجنالٹی جو ہے ریجنل پرانتیت کا اس پر کیا انفوینس ہے دائکی میں اور اور مراتی ناٹے سنگیت میں انانیت ہماریاں ہیں تو میں جانتی تھی اور میں مومبائی آ کے تب میرے ساتھ کبھی ادا کدا یہاں وہاں پرشوتم بالگویکر جی جو بہت اچھے ہارمونیم نواز تھے وہ سنگت بھی کیا کرتے تھے اور وہ کیونکہ اپنے زمانے میں ناٹے سنگیت میں بہت بجائے ہیں ان کے ساتھ پورا ایک دن میں نے بتایا تھا پندت پرباکر کاریکر جی سے بھی مارک درشن لیا تھا اور میں نے پورا اس کی ڈاکیمنٹیشن کر کے مانترالے کو دیا تھا دس ورش ہو گئے اس بات کو اور میرے من میں تھا جو میں نے سجیب سے سادھا کیا تھا فون پر کہ کبھی میں اس پر ایک کاریکرم کروں اس کو میں بنارس میں کروں تاکہ پورا مہاراشتر آئے بنارس میں سنا جائے بکہ اس بنارس میں لوگ اچھا سنتے ہیں لیکن لوگ ڈاکڈاون ہو گیا یہ ہوا نہیں تب میرا من تھا کہ چلیے ہم اس پر ایک ومرش کرتے ہیں ابھی اور کبھی جب یہ ہم واپس نورمل سی میں ریٹرن کریں گے تو گنگا گھاٹ پر اسی گھاٹ پر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم گائے کی جو ہے وہ بنارس پر گھاٹ پر اس کی کریں گے پھر سے آپ سب کو آمنترت کریں گے بھرت جی ہمیشہ آتے ہیں بنارس کے کارکرموں میں ہم ان کو آمنترت کرتے ہیں اور ان کی بڑی کرپا دشتی ہے تو یہ کارکرم ہم اوشی کریں گے اور بنارس میں گائی کی پر کریں گے گھاٹ پر دو ہزارت ہائیزار لوگوں کے بیچ کریں گے جیسا ہمیشہ ہوتا ہے اور آپ سب کا بہت بہت دھنیواد میں کروں اس سے پہلے جیسا کی پنڈی جی نے کہا کہ بھرت واقع پر ہی سماپت ہوگا اور بڑی شانتی سے ہمارے ادھیکش مہودے ڈاکٹر پروفیسر بھرت گپت جی ہم سب کو آپ سب کو بہت چینداری سے سن رہے ہیں اور وہ ناٹک کے ناٹی شاس کے بھرت منی کے بہت بڑے ادھیتا ہے اور ناٹی شاس کی کئی کاریش آلائیں دیش و دیش میں وہ لیتے رہتے ہیں اور ان کا بڑے لیکھ ہے تو میں ان سے نیویدن کروں گی کہ آپ آشیر وچند ڈاکٹر بھرت کو بھرت جی کموت جی ستیشیل جی شانک جی اور سنجیب جی میں آپ ساتھ کو پرانام کرتا ہوں آج پرام آنند ہوا اس گوشتھی میں آپ سب کو سن کر میں آپ کو بتا ہوں اور آپ تو جانتے ہوں گے کہ ایک پینڈارکر صاحب ہوا کرتے تھے جو کہ سنگیت ناٹک کیا کرتے تھے آپ تو ابھیست ہوں گے ہی تو میں اکثر ان کے ناٹک دیکھنے دلی سے بمبائی جایا کرتا تھا اور ستر اور اسی میں میں پہل بار گیا اور سنگیت ناٹک کے لیے میرے من میں ہمیشہ ایک بہت ہی بڑا آکرشن رہا ہے میں دو چار باتیں کہوں گا جو کہ اتحاس سے سمبندت ہیں دیکھئے ناٹک شاستر کا وشہ تو بہت پرانا ہے ناٹک شاستر کے سدھان تو ڈھائی ہزار سال پہلے کے ہیں جس میں کیول اتنا ہی ہے آج کے مطلب کی جو بات ہے کہ سنگیت جو ہوتا ہے اس میں سور تال کے ساتھ جب تک پد نہیں ہوگا جب تک ساہتی نہیں ہوگا اس کا کوئی ارث نہیں ہوگا لیکن جہاں تک ناٹک کی بات ہے تو بھارت میں ناٹک اور ترہ ترہ کے ناٹکوں کی پرمپرا سیکڑوں ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے مراتھی سنگیت ناٹک کا جو وشیش ستھان ہے وہ یہ ہے کہ آدھونے کال میں انیسویں شہطابدی کے انت اور بیسویں شہطابدی کے پرارمب میں بھارتی ناٹک دو حصوں میں بڑھ گیا ایک تو شہر کا ناٹک تھا جو یوروپین ناٹک پدیتی سے چلتا تھا جو انگریزی ناٹک کے پرباب کا تھا جس میں ڈائیلوگ یا سموات شبد ہی پردھان ہوتے تھے اور ایک دوسرا ہمارا پارمپرک ناٹک تھا جس میں سب کچھ ہوتا تھا گانا بجانا سنگیت پاٹھ لیکن وہ شہر کے باہر تھا اور وہ کہیں کڑیاتم کہیں تیرکتو اور اس طرح سے سارے دیش میں تھا پھر پارسی ناٹک ہوا جس میں لگ بھگ ڈائیلوگ اور ڈائیلوگ کو ایک وشیش پرکار سے بولنا ہوا لیکن شہر میں جو ایک نئے پرکار کے ناٹک کی اتپرتی ہوئی جس میں سنگیت کو دوبارہ لائیا گیا اور سنگیت کو ایسے نہیں لائیا گیا کہ وہ صرف سجاوٹ ہو یا جیسے آج فلموں میں آتا ہے کہ اٹھ کے بس تھوڑا سندرت کیا اور کہانی آگے بڑھی بلکہ ناٹک کا وہ ایک حصہ کہانی کا وہ ایک حصہ ہو اس طرح سے جو یہ ایک نئی ویدھا کی اتپرتی ہوئی یہ مراتھی سنگیت ناٹک ہے میں سمجھتا ہوں آج اس میں ایک دوبارہ دوبارہ ایک نئی انمیش کا ایک بہت بڑی سنبھاونہ ہے اور وہ میں کیوں سمجھتا ہوں دیکھئے یہ ناٹک اور یہ اس ناٹک کا پرچار ہوا ایک سانسکرتک اتھان کے ساتھ یعنی بھارت کو اپنی سانسکرتی اپنی پران اپنی کتھائیں ان سب کو دوبارہ سنانا تھا کہنا تھا اس پر ویچار کرنا تھا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پانچ سات ورشوں سے دوبارہ لوگ اس کو سوچ رہے ہیں اور بہت سے نئے لکھک ہیں جو اس وشاہ کے اوپر بار بار لکھ رہے ہیں اور لوگوں میں سنگیت کی بھی بہت روچی ہے اور نوجوانوں میں نویوگتیوں میں جس کو ہم شاستری سنگیت کہتے ہیں اس کا بھی ایک آرڈینس ویراجمان ہے جو کی اچھی طرح سنتا ہے آج اس آرڈینس کی سمبھاونا ہے اور میں یہ آشا کرتا ہوں کہ بھارتی سنسکرتی کے نوون میش میں نئے سنگیت ناٹک کا ادھے ہو سکتا ہے اس میں لیڈ تو اس کے اندار نیتریت پتہ تو مہاراشتر کا ہوگا ہی لیکن اس میں بھارت کے انپرانتوں کا بھی یوگدان اوشی ہو سکتا ہے چونکہ جیسا ستیشیل جی نے سنایا اور بتایا بہت سے اور ستھانوں سے اس کا پرارم ہوا وششکر کرناٹک کے اور وہاں کے سنگیت سے اور وہاں کی آرٹ فارم سے تو اس طرح سے آج دوبارہ آپ کو ایک کہانی کو ایک ڈائیلوگ کو سنگیت کے ساتھ جوڑنا ہے اور سنگیت کے ساتھ ایسے جوڑنا ہے کہ وہ ناٹک بھی رہے اور سنگیت بھی رہے وہ کیول ایک راگداری نہ ہو جائے یا کیول ایک ودھا ناٹ سنگیت کی ودھا نہ کہلائے بلکہ رنگ منچ پر ہونے والی ایک چیز ہو اور میں اس کی بہت سمبھاونای دیکھتا ہوں اگر مجھے کوئی اس طرح کا پریاس کرنے کا آفسر ملتا ہے تو اندرہ گاندھی راشتری اکلا کے اندر میں میں مراتھی ناٹ سنگیت پر ایک پانچ یا چھے دن کی مشت گوشت ہی کرنے کا پریاس کروں گا جس میں نہ کیول اس کا اتحاس آ جائے بلکہ آگے بھوشت کی جو سمبھاونایاں ہیں اس پر ریچار ہو اور دیش کے الگ الگ کلاکار سنگیتکار، نرتک، ناٹیاکار، کارویاکار وہ سب جڑیں اور اس سمبھاونا کو دیکھیں کیونکہ میں مانتا ہوں کہ یہ بھارتی ناٹے کے لیے انڈیاں تھئیٹر کے لیے ایک نئی دین ہوگی تو آپ نے مجھے سنا آپ سب کا دھنیواد اور میں بھارتواک کے روپ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا دیش سمبھت ہو یہاں گستہ ہو اور ہم کلاوں کا آنند لے سکیں پرنام اور ہم سب میں آپ ایسے تھے جو بلکل ایک ستھان پر ٹکے ہوئے رہے اور اتنی دیر ہم سب کو سنا آپ نے بھارت جی آپ کا یہ بلکل this should be emulated بہت بہت دنیواد آپ کا اور ہمارے پرم آدھرنی ہے بھارت گوپت جی کا جن کے ماردرشن میں اور دیکشتہ میں آج ہم نے مراتھی ناٹے سنگیت پر یہ ویبینار نہ کر کے ویمرش کیا اور اس سے بہت لوگ ہندی بھارشی لوگ لابانویت ہوں گے اور بہت جلد ہم اس کو سویوجت کر کے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پریریکارڈڈ ٹاک ارلیسٹ ساونڈ ریکارڈنگ اٹھارہ سو پچاسی اور اور انہیس سو دس کے بیچ کی جو ریاریسٹ آف سلینڈرکل ریکارڈنگ ہیں جس میں پندیت بھاوراو کلہت کر جی کی بھی آواز ہے اور بالگندرب جی پیتھے پر ریکارڈڈ ارلی بالگندرب جی یہ سب شریہ امرنات شرمہ جی اس پر ایک بکتب یہ ایک خود بودھن دے رہے ہیں پریریکارڈڈ اور اپنے سلینڈر سمیت اور فوتوگراف سمیت اور ساونڈ ریکارڈنگ سمیت وہ مجھے پریشت کریں گے جو ہمارے سیشن کے بعد جوڑ دیا جائے گا اور پورا پروگرام ایڈ کر کے ہم یوٹیوب چینل سے اور ہم سب کے ہم یہاں پہ اس سمیے پانچ بیاکتی یہاں اپسٹھت ہیں ہم پانچوں کے فیس بک سے انسٹرگرام سے ٹوٹر کانڈل سے اور میرے فیس بک سے چینل سے جو چینل ہے اور آپ سب میں سے جو اپنے چینل سے اس کو بتارن کرنا چاہتے ہیں فائنل پڑکت ہم وہاں پہ تاریخ کریں گے بہت جلد اور تاکہ سبھی لوگ اس سے لابانویت ہوں اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت 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 بھردی آپ کو نمن کرتی ہوں باکی کی نوڑاتری کے دن میں ماں درگا آپ سب کیوانی میں ماں سرسوٹی کے روپ میں ویراجمان رہیں اور ہم جلد ہی گنگا گھاٹ پر گاہ کی اتاریں ناٹی سنگیتی ستھی ہی کھڑا کے اچھو کھڑا ہے جی مین Depois مین 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 ، مین مین کھڑا سیمینار جو پیٹنٹ کیے تو میں نے بنایا کہ سیمینار ویشات سا پیالا آج ایسے کچھ ہوا ایسے رکھا نہیں مجھے آج ایسے نہیں ہوا آپ پر سے نیوٹ ہیں یہ تو سیمینار آج رس کا پیالا ہوا رس کا آنند اس کے لیے آپ سب بھنیواز کے پاس رہیں سنجیت لہری کے اور اس گمبھیر وشایش اس بارے میں میں سوچتا ہوں کہ یہ سچ کچھ بھارتی ناٹکے کو بھارتی ناٹکے کو ایک نئی دشا دے سکتا ہے یہ کنیوز ایک چوہشہ نہیں ہے لیکن یہ میرے بہت لمبے گمبھیر بیشار ادھان کا پرینام ہے کیونکہ بھارتی ناٹکے جب تک اس میں سنجیت پران کے روپ میں کتھا کے روپ میں یہ جبارہ نہیں آئے سنجیب جی آپ ایک منٹ ٹائم پر رہیں کیونکہ جو ریکارڈنگ میں کر رہی ہوں آپ سنجیب جی ایک منٹ رہیں باقی ایک گھر رہے ہیں سنجیب جی وہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں جو ریکارڈنگ کری ہے میں نے اس کو میں کہاں سیو کر کے exit کروں یہ بتا دیجے وہ آپ سے ہو جائے گی آپ بس leave کر دیجے میٹنگ کو میں لیپ پر چلی جاؤں بس وہ آپ سے ہو جائے گا اس کے بعد laptop ببند نہ کریں اس کو وہ فائل کو کنورٹ کرے گا اس کو فائل کو کنورٹ کرے میں بہت ٹائم لگنے والا ہے لمنی فائل ہے کم سے کم اس کو پندرہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے تو اس کے بعد میں نام لے دیں گے فائل کو ٹھیک ہے پر فیلٹ دھنے والد دھنے والد بھرن جی اور کرنے والد